بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کس طرح سے geometry جو ہے وہ distort ہو جاتی ہے angle جو ہے وہ decrease ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے predicting the shape of molecules the following step must be followed in order to decide the shape of a molecule سب سے پہلا جو step ہے وہ ہے the least electronegative atom must be selected as a central atom since this atom has the highest ability to share its electron with the other atoms belonging to the molecule وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک molecule ہے اور ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ اس میں سے central atom کون سا ہے جس کے گرد جو ہے وہ atom جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں attach ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ atom جو ہوگا وہ least electronegative ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی electronegativity جو ہوگی وہ کیا ہوگی سب سے کم ہوگی نمبر تھری نمبر ٹو the total number of electrons belonging to the outermost cell of the central atom must be counted second step اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے separate theory کے postulates میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ outermost cell کے اس کے electrons جو ہیں وہ count کرنا چاہیے count کرنا ہوں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اس کے outermost shell میں کتنے electrons جو ہیں وہ exist کر رہے ہیں ٹھیک ہے third point the total number of electrons belonging to other atoms and used in the bonds with the central atom must be counted اب ہوں گے الیکٹرونز بھی وہ کہہ رہا ہے کہ count کرنے چاہیے جو کہ کسی دوسرے کے ساتھ belong کر رہے ہیں یعنی کہ جو bond بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے count کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی بھی molecule کی shape جو ہے وہ describe کرنے کے قابل ہوں گے جب ہم دونوں کو count کر لیں گے کہ اس کے اپنے valence shell میں کتنے الیکٹرون ہیں اور اس نے share کتنے کیے ہوئے ہیں تو sharing electrons plus long pair of electrons جب ان دونوں کو count کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ سپ نمبر آتا ہے وہ سپ نمبر اگر ہمارے پاس وہ سپ نمبر جو ہے وہ 2 ہے تو shape جو ہوگی وہ کیا ہوگی linear ہوگی bonded electrons جو ہیں وہ 2 ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے structure linear ہوگی اگر 3 ہیں تو trigonal planar ہوگی اگر 4 ہیں تو tetrahedral ہوگی اگر 5 ہیں تو trigonal bipyramidal ہوگی اگر 6 ہیں تو کیا ہوگی octahedral ہوگی اور اگر 7 ہیں تو ہمارے پاس pentagonal bipyramidal ہوگی تو ان shapes کو جو ہے وہ detail میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ numبر نکال سکتے ہیں وہ numبر سے ہمیں مالی کو کس طرح شیپ پتا چل جائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں AB 2 type اس میں جو A ہے وہ central item اور اور B کیا ہے اس کے ساتھ bonded atom in this type of molecule we found two places in the shell of the central atoms they should be arranged in such a manner such that repulsion can be minimized pointing in the opposite direction اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس AB 2 type ہے اگر ہمارے پاس ایک central atom موجود ہے اور اس کے میں کوئی لون پر موجود نہیں ہے تو 2 bonds ہیں اور 2 bonds ہیں دوسرے سے repulsion سے بچنے کیلئے کیا کریں گے maximum distance پر چلے جائیں گے for example یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس central atom ہے اور اس کے پاس یہ bond electrons ہیں تو یہ دوسرے سے repulsion سے بچنے کیلئے maximum distance پر چلے جائیں گے اور ان کے درمیان جو angle ہوگا 180 degree کا ہوگا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو geometry ہوگی لینیر ہوگی یہ دیکھیں یہ central atom ہے اس کے ساتھ دو جو ہے وہ اٹیج ہو رہے ہیں جب دو اٹیج ہو رہے ہیں تو پھر یہ دوسرے bond پہ repulsion کی وجہ سے maximum distance پہ چلے جائیں گے تاکہ یہ دوسرے کی repulsion سے بچ سکے تو ان کے درمیان angle ہوگا 180 اور جو geometry ہوگی وہ linear geometry ہوگی یہ اس کی example ہے یہ ہمارے پاس بریلی میٹم ہے اور یہ ہمارے پاس کالورین ہے تو یہ دوسرے کو اس طرح سے repel کرتے آپ یہ پر دیکھیں جب 180 کے angle آجائے گا اب اگر یہ نیچے bend کرنے کی کوشش کرے گا تو آگے کیا ہوگا پھر bond پیر آجائے گا تو وہ اس bond پیر کو کیا کرے گا پھر پیر کرے گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے maximum distance پہ move کر جائیں گے اور maximum distance کہا پر ہوگا 180 degree پر ہوگا جب ان کی geometry جو ہے وو کیا ہوگی linear ہو جائے گی next ہم بات کرتے ہیں trigonal planar shape of molecule اگر ہمارے پاس اب 3 type اگر ہمارے پاس central item مجود ہے اور اس کے ساتھ 3 bonded مجود ہیں یعنی کہ 3 bond pair مجود ہیں تو پھر اس کی جو geometry ہوگی وہ آئے گی تو یہ ہمارے پاس یہ central item ہے یہ bond pair ہے یہ دوسرا bond pair اور یہ تیسرا تو یہ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر چلے جائیں کہ یہ دوسرے کی repulsion سے بچنے کے لئے یہ move کریں گے تو یہ کون سی shape اختیار کر لیں گے trigonal planar shape یہ دیکھ ہوگا تو یہ اس کے example ہے boron trifluoride یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے یہ boron ہے ٹھیک ہے یہ central atom boron ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی folorine ہے ییلو color میں یہ بھی folorine ہے اور یہ بھی folorine ہے تو یہ دوسرے کو اس کیا ہوں گے attach ہوں گے next میں ہم دیکھیں گے کہ tetrahedal shape of molecule ab4 type ab4 type میں کیا ہوگا central atom جو ہے وہ اے ہوگا bonded atoms کتنے ہوں گے 4 ہوں گے جب bonded atoms 4 ہوں گے تو اس کی مثال وہ دے رہے ch4 یعنی مثین کی example وہ دے رہے تو اب ہوگا کیا ٹائفہ سوری کلاس ہے اس میں چار جو ہے وہ bonded atoms ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے چار bond pairs ہیں لون pair جب لون pair zero ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہ یہاں پر جو ہے وہ سوری یہاں پر جو ہے وہ ان کے درمیان جو angle ہے وہ maximum ہے ایک bond جو وہ اوپر تین bonds ہیں وہ ہائیڈروجن تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو bond ہے ایک اوپر کی Trihidyl جو میٹری اس کے درمیان جو angle ہے وہ کتنے ہے 109.5 ڈگری ہے Trigonal Biparamidal shape ٹھیک Trigonal Biparamidal shape میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سکنڈ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے سوری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں detail کے اندر کہ جب ہمارے پاس AB5 type molecule آتا ہے اس میں جو central atom ہے وہ کون سا ہے A bonded atom کون سے ہیں اس میں 5 ہے ٹھیک ہے اور اس کے example PF5 یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو جب AB5 type ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں کتنے bonded atoms ہیں 5 bonded atom ہے لون pair نہیں ہے جب 5 bonded atom ہے تو اس طرح سے arrange کریں کہ یہاں پر دو قسم کے angle بنیں گے ایک angle ہوگا جو ہم نے trigonal shape کے اندر پڑا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ کیا ہے ایک plane میں ہے اور باقی یہ جو دو ہیں یہ above the plane اور یہ below the plane ہے یعنی کہ یہ page کی طرح ہوتا ہے page کے اوپر اگر ہم کسی چیز ساتھ support کر دیں تو یہ bond کو represent کرتا ہے اور page کے یہ نیچے سائیڈ پہ ہے تو ان کے درمیان دو قسم کے bond angle exist کرتے ہیں جو plane اور out of the plane یا above the plane جو angle بنے گا وہ 90 degree کا ہوگا ٹھیک ہے اور جو ایک ہی plane کے اندر جس طرح ہم نے trigonal کے اندر دیکھا تھا تو اس میں ایک ہی plane کے اندر جو angle ہوتا ہے 120 degree کا تو اس shape کہتے ہیں trigonal by pyramidal کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ shape ہے اس کی مثال ہے پی ایف 5 یہ دیکھیں آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو central item ہے blue color کا وہ کون سا ہے جی وہ ہے فاس فورس اور باقی یہ جو yellow color کے bond ہیں وہ فلورین ہے ٹھیک تو کتنے فلورین attach 5 1 2 3 4 اور یہ 5 اب یہاں پر دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تینوں جو ہیں یہ تین ایک دو اور یہ تین یہ تین ایک plane میں ہے ٹھیک ہے اس طرح جیسے horizontal shape ہوتی ہے یہ page ہے یہ page کے اوپر دراؤ ہو سکتے ہیں اور یہ ایک page کے پلین کے اندر trigonal کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو ان کے در میں angle کتنا ہوتا ہے ہم نے last time discuss کیا تھا وہ ہوتا ہے 120 degree کا اور اگر ہم above the plane atom اس کے ساتھ angle کو دیکھیں گے تو angle بنتا ہے 90 degree کا تو یہ اس طرح سے یہ ایک plane ہے یہ above the اس f6 سے کیا مراد ہے اس ہمارے پاس central atom ہوگا اور phalarin جو ہوگا ہمارے پاس bonded atom ہوگا ویسے پہ جو پہلا رول ہے اس کو دیکھیں تو ان دونوں میں electronegativity کس کم ہے وہ ہے sulfur phalarin کی electronegativity سب سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم central atom جو چوز کریں گے وہ کون س ہوگا sulfur ہوگا تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ab6 type میں کتنے bonded atoms ہیں وہ ہیں 6 اور ہمارے پاس لون پیر ہے 0 پہلے جو تین plane میں تھے اب چار bond پلین میں ایک above the plane ہوگا اور ایک below the plane بات کریں تو plane کے اندر جو angle ہوگا ان کے درمیان وہ کتنا ہوگا 90 degree کا ہوگا اور اگر ہم بات کریں کہ above the plane اور plane والے atom کی تو ان کے درمیان بھی کون سا بان ہوتا ہے 90 degree angle ہوتا یہ ہے یہ سب سے best example یہ دیکھیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ بلکل ایک ہی plane میں ہوتا ہے جس طرح ہم نے last time بات کی ہے اور یہ ایک above the plane ہوتا ہے اور یہ اگر ہم ایک ہی plane کی بات کریں تو ان کے درمیان 90 degree angle ہوتا ہے یعنی یہ bond ایٹم دوسرے کی repulsion سے بچ سکے تو اگر ہم ایک above the plane ہے اور ایک plane والے ایٹم کی بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی 90 degree یعنی کہ اس molecule میں ہر ایٹم جو ہے وہ ایک دوسرے سے 90 degree کی فاصلے پر موجود ہوتا ہے تا کہ آپ پس کی bond پر repulsion وہ کیا ہو سکے کم ہو سکے تو اس طرح کی shape کو کیا کہتے ہیں optahedral shape کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کی سمری ہے اور یہ اس کی example ہیں یہ AB2 type ہے اس میں lineage geometry ہے اس کی مثال beryllium choroid ہے mercury color ہے پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس trigonal planer ہے کے سب سی اچھی مثال جو ہے سب س اچھی example ch4 ہے یا nh4 positive ہے پھر اس کے بعد ہم بات کریں 5th کی تو 5th میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی کہ bonded item کتنے پانچ ہوتے ہیں اور وہ کون سی shape بناتے ہیں trigonal bi پانچ اور یہ 3 plane میں ہوتے ہیں ایک اباو ہوتا ہے اور ایک پانچ پانچ اور اس کے اگر ہم بات کریں 6 bonded atom کی تو 6 bonded atom میں چار وہ ایک plane میں ہوتے ہیں اور ایک اباو the plane ہوتا ہے اور ایک بلو the plane اب یہاں پر ایک بات جو بھول گیا ایٹم کا اباو the plane ایٹم کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو ایٹم کے اندر ایٹم کے ایٹم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 120 ڈگری کا لیکن octahedral کے اندر ایسا نہیں ہوتا ایٹم دو ہی بنتے ہیں لیکن جو ایٹم کے اماؤنٹ ہے 90 ڈگری کا بناتے کس کے در میں پلین اور اباو the plane کے در میں اور ایک ہی پلین کے اندر جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹم ہیں وہ کیا کرتے ہیں 90 ڈگری کا ایگل بناتے ہیں تو اس کی سب سے best example جو ہے SF6 ہے تو ہم نے شیپ مالی گل کو دیکھا کہ کس طرح اور اس کے ساتھ bonded items موجود ہوں تو کس طرح سے bonded items دوسرے کو arrange کرتے ہیں اور ان کی پھر کیا shape بنتی ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو lecture سمجھ آئے ہوگا ہم اس میں فردر آکے proceed کریں گے اور انشاءاللہ ہم hybridization کو touch کریں گے اللہ حافظ